ویسے تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلان پاکستانی ادھاکار نے انڈیا نیشنیلٹی حاصل کر لی یا فلان پاکستانی ادھاکار انڈیا چلا گیا اور وہیں رہنے لگا لیکن یہ بات شاید بہت کم سنی ہو کہ فلان پاکستانی فنکار نے انڈیا جانے سے انکار کر دیا یا فلان پاکستانی فنکار کو انڈیا نیشنیلٹی کی آفر ہوئی لیکن اس نے ریجیکٹ کر دی آج کی ہماری ویڈیو ایسے ہی عظیم پاکسانی فنکاروں کے متعلق ہے جنہوں نے انڈیا کی شہریت لینے سے انکار کر دیا ویسے انڈیا نیشنیلٹی سے انکار کرنا کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ انڈیا کوئی یورپ امریکہ یا کینڈا نہیں ویسے یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکسانی فنکار انڈیا جانا کیوں چاہتے ہیں یا جنہیں فنکاروں نے انڈیا نیشنیلٹی حاصل کی ہے وہ کیوں کی ہے آگے چل کر اس کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے انڈیا کو روایتی دشمن سمجھا جاتا ہے تو اس وجہ سے ان فنکاروں کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے پاکسان کی محبت میں وہاں کی نیشنیلٹی لینے سے انکار کر دیا اس کٹیگر میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے شہنشاہ غزل جناب بہندی حسن خان صاحب کا برسگیر پاکو ہند میں جتنے بھی اردو ہندی اور پنجابی سمجھنے والے رہتے ہیں وہ مہندی حسن خان صاحب کے نام سے واقف نہ ہو ایسا ناممکن ہے برسگیر پاکو ہند میں اپنی شہرت کے جھنڈے گارنے والے مہندی حسن 1927 کو راجستان انڈیا میں پیدا ہوئے یہ ایک موسیقی کا بہت بڑا گھرانہ تھا مہندی حسن کے ابتدائی استاد ان کے والد عظیم خان اور چچا استاد اسماعیل خان تھے آٹھ سال کی عمر میں مہراجہ جیپور کے دربار سے گلوکاری کے سفر کا آغاز کیا پھر جب پاکستان قیام عمل ہوا تو یہاں آ کر 1957 سے ریڈیو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہو گئے اس سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ راجستان میں مہندی حسن ایک پہلوان کی حیثت رکھتے تھے جو بقاعدہ پہلوانے بھی کیا کرتے تھے جب پاکستان بن گیا اور یہاں منتقل ہو گئے تو یہاں آ کر مہندی حسن خان صاحب نے موٹسیکل مکینہ کا کام بھی شروع کر دیا مہندی حسن خان صاحب کے متعلق قریبی لوگوں کا کہنا تھا کہ خان صاحب صرف سر لگا کے سما نہیں باندھتے تھے بلکہ گاریوں کا انجن بھی بہت اچھا باندھ لیتے تھے یعنی موٹسیکل کے بہت اچھے کاریگر تھے 1962 کے فلم فرنگی میں ایک غزل گلو میں رنگ بھرے بعد دنوں بہار چلے یہاں سے مہندی حسن خان صاحب کو شہرت دوام ملی اور یہی غزل ان کی پہجان بن گئی پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ شہنشاہ غزل کا لگا پانے والے مہندی حسن کو برسگیت پاکو ہند میں بےپنا شہرت اور مقبولیت ملی سور میں اس قدر مضبوطی کہ لطا منگیشکر جی کا کہنا تھا کہ مہندی حسن خان صاحب کے گلے میں بھگوان بولتا ہے نہ صرف بھارت بلکہ بنگلہ دیش اور نپال میں بھی مہندی حسن خان صاحب کے بے شمار مداد تھے نپال کے بادشاہ ان کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور بہت فخریہ انداز سے بتایا کرتے تھے کہ مجھے مہندی حسن خان صاحب کی کئی غزل زبانی یاد ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے مہندی حسن خان صاحب کو تمگہ امتیاز اور تمگہ حسن کارکرتگی اور حلال امتیاز سے نوازا گیا اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویزن کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ کا ایوارڈ بھی دیا گیا بھارتی حکومت کی جانب سے بھی کئی ایل سیگل ایوارڈ سے نوازا سن دوہزار میں آپ بیمار ہو گئے آپ کو فیپڑوں کا آرزہ لاحق ہو گیا بارہ سال فیپڑے سینے اور بشاب کی نالی کی بیماریوں میں مبتلا رہے اور ساتھ ہی فالج بھی ہو گیا دوہزار پانچ میں علاج کے سلسلے میں ہندوستان نے جایا گیا وہاں پر خان صاحب کا استقبال واجبائی دلیب کمار اور لطا منگیشکر اور بہت سارے دوسرے مداہوں نے کیا وہاں پر مکمل آپ کی دیکھ بال کی گئی اور بہترین علاج کے سہولیت مہیا کی گئی اسی کے ساتھ واجبائی سرکار نے مہندی حسر خان صاحب کو انڈیا کی شہریت دینے کی آفر کی لیکن خان صاحب نے نہایت شہستگی کے ساتھ انڈیا کی شہریت لینے سے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ میری پدائش رازیستان میں ضرور ہوئی ہے لیکن میری زندگی کا زیادہ عرصہ پاکستان میں گجرا وہیں سے مجھے پہچان ملی جس ملک نے مجھے پہچان دی میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں خیر انڈین سرکار نے خان صاحب کی اجزبات کی قدر کی اور ان کا بہترین علاج کروا کر واپس پاکستان بھیجوا دیا لیکن واپس آتے ہی دوسرا فالچ کا اٹیک ہو گیا بیماری کے خلاف جنگ کرتے کرتے تیرہ جون دوہزار بارہ کو اپنے خالقی حقیقی سے جا ملے نمبر دو پر ہے بلبلے سہرہ ریشما ریشما کی آواز جس میں قدرتی طور پر روحانی در تھا ایک خانہ بدوش لڑکی جو راجستان کے گاؤل روحار رتنگر میں پیدا ہوئی یہ خانہ بدوش فیملی تھی ریشما نگری نگری گھوم کر گڑوی بجائے کرتی تھی کیریر کا آغاز ریڈیو سٹیشن کراچی سے ہوا دیرے دیرے ریشما پاکستان کی مقبول ترین فاکس انگر من گئی ریشما کی آواز میں سہرہ کی وسط جنگل کی خاموشی دریا کی روانی اور قدیم موبدوں کی گونج تھی ریشما کی آواز کو فلموں کے لیے سیلیکٹ کیا گیا بطور پلی بیک سنگر مختلف فلموں کے گیت گئے معروب بھارتی ہدایتکار سبحاش گئی نے ان کی آواز اپنی فلم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا فلم کا نام تھا ہیرو اس کے لیے ریشما نے لمبی جدائی گایا اور یہ گیت سرد کی دونوں جنم بے انتہا مقبول ہوا پھر ہندوستانی وزیراعظم اندرہ گاندی کی خصوصی دعوت پر ریشما انڈیا گئی اور وہاں پر پرفارم کیا پھر کئی انڈین فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگایا ایک انٹرویو میں ریشما نے بتایا کہ جب وہ انڈیا میں تھی تو اسے انڈین گورنمنٹ کی جانب سے آفر ہوئی کہ آپ انڈیا میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتی ہیں کیونکہ ریشما کی پدائش بھی راجستان کی تھی لیکن ریشما نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اس کا اب ملک پاکستان ہے اور اس کی تمام فیملی بھی پاکستان میں رہتی ہے ریشما جی کو پاکستان میں متعدد ایوارڈ سے نوازہ کیا جن میں صدارتی ایوارڈ برائے حسنہ کارکرتگی ستارہ امتیاز اور لیجن آف پاکستان کے ازاز سرے فریست ہیں ریشما جی جب ساٹھ برس کی ہوئی تو ان کو کینسر جیسی جان لیوہ مرس لاحق ہو گئی طویل عرصہ اس بیماری کے خلاف جنگ جاری رکھی بلاخر 3 نومبر 2013 کو 66 برس کی عمر میں ہمیشہ کی عبدی نیند سو گئی نمبر 3 پر ہے پاکستان کے ایک اور غزل گائک جو ماشرال لیونگ لیجن ہے تعلق پٹیالہ گھرانے سے گولام علی صاحب گولام علی جو 1940 کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے جو استاد بڑے گولام علی کے شاگرد ہیں انہی سے گائکی کی تعلیم حاصل کی اور انہی کی نسبت سے اپنا نام گولام علی رکھا ساٹھ کی دہائی سے کیری کی شروعات ریڈیو پاکستان سے کی بے شمار غزلیں اور فلموں کے لیے پلی بیک سنگنگ کی گولام علی صاحب کو بھی حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز اور پریڈو پرفارمنس کے ایوارڈ سے نوازا کیا گولام علی صاحب کو کانگریس دورے حکومت میں جب وہ انڈیا پرفارمن کرنے گئے تو منسٹری آف آرٹ اینڈ کلچر انڈیا کی جانب سے گولام علی صاحب کو عزازی طور پر انڈیا کی نیشنالٹی دینے کی آفر کی لیکن گولام علی صاحب نے معذرت کر لی گولام علی صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے انڈیا کا ویزا بہت آسانی سے مل جاتا ہے دوہزار پندرہ میں جب گولام علی صاحب انڈیا میں پرفارمنس دینے کے لیے گئے تو شیف سینہ کی جانب سے بمبئی میں احتجاج کیا گیا جس وجہ سے کانسرٹ کینسل کرنا پڑا جس پر گولام علی صاحب کا کہنا تھا کہ میں دوبارہ انڈیا اس وقت تک نہیں ہوں گا جب تک انڈیا کے حالات سازگار نہیں ہو جاتے گولام علی صاحب الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے اور لاہور میں رہائش پزین ہیں اللہ پاک انہیں صید و تندرستی عطا کرے آمی نمبر چار پر ہے پاکستان کے مشہور سرائکی فوق گلوکار کریشن لال بھیل جو چولیستان بہاولپور میں پیدا ہوئے کریشن لال بھیل جن کا تعلق ہندو مذہب سے ہے لیکن بہت ہی محبے وطن پاکستانی ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا کریشن لال بھیل اپنی لوکل لینگویج جو کہ مرواری تھی اس میں گلوکاری کرتے تھے اس کے علاوہ ہندی، سندھی، پنجابی، اردو اور سرائکی میں بھی مکمل مہارت رکھتے تھے ستر کی دہائی میں کیرر کا آغاز کیا پوری دنیا میں پرفارم کیا جن میں نمائع نام انڈیا کا بھی ہے انڈیا نے کریشن لال بھیل کو انڈین شہریت دینے کی آفر کی لیکن کریشن لال بھیل نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اسے پاکستان نے نام اور پہچان دی وہ اپنے ملک کو نہیں چھوڑ سکتے کریشن لال بھیل کو صدر پاکستان کی جانب سے پرائیڈ اور پرفارمس کا ایوارڈ بھی دیا گیا تقریباً پانچ دہائیاں میوزک انڈرسی سے وابستہ رہنے والے کریشن لال بھیل نو مئی دوہزار بیس کو رحیم جار خان میں وفات پا گئے دوستو یہ تھے چند پاکستانی فنکار جنہیں انڈیا نے اپنے ملک کے شہریت دینے کی آفر کی لیکن انہوں نے معذرت کر لی لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ انہیں انڈیا میں بھی ویسے ہی پیار کیا جاتا تھا جیسے پاکستان میں اور وہ بھی انڈیا کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے انڈیا میں پرفارم کرنے سے نہ صرف ان کی پرفارمس میں نکھار آیا بلکہ پوری دنیا میں مزید عزت اور شہرت ملی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ملوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کے متعلق اپنے قیمتی رائے کا اظہار لیچے کمینٹ بوکس میں لازمیں کیچے گا شکریہ